تو وہ بھی مسلمانوں کا دشمن کس راہی ران جو آتش پرستا وہ بھی مسلمانوں کا دشمن نجاشی یہ عیسائی تھا اور کیسر روم کو خراج ادا کرتا تھا لیکن انصاب پسند تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو بارہ مسلمان اور چار عورتیں جو ہیں وہ ہجرت کرتے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کی لخت جگر رکیہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ہجرت کر گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی یہ ایک عزاز تھا اور جب ہجرت کر کے نجاشی کے پاس پناہ لے لی تو قریش اتنے دشمن تھے کہ وہ اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکے اور کہا کہ یہاں سے دو بندوں کو صفیر بنا کے بیجا جائے اور نجاشی سے مطالبہ کیا جائے کہ یہ لوگ ہمارے باغی ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے چنانچہ عمر بن آس جو فاتح مصر بھی ہے اور یہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد اور عبداللہ بن ربی ان دونوں کو نجاشی کے پاس بھیجا اور نجاشی کے پاس کہہ لے لگے کہ اے نجاشی ہماری قوم کے کچھ لوگ بغاوت کر کے تیرے پاس پناہ لے کے آ چکے ہیں اور نہ انہوں نے عیسائیت قبول کی ہے نہ اسلام قبول کی ہے اور انہوں نے ایک نیا دین جو ہے وہ اختیار کر لی نجاشی نے کہا کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ دوسرے فریق کی بات سنی جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے حضرت علی کو جس وقت قاضی بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کی دی کہ علی دوسرے فریق کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کریں ایک بندے کی سٹوری سن لی جائے اور دوسری کے نا سنی جائے نجاشی بھی ایک امن پسند اور انصاف پسند بات شاہ تھا جب بلایا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے وہ کھڑے ہوئے بات شاہ نے کہا یہ کون سا مذہب ہے کون سا مسئلک ہے کہ نہ تم عیسائی ہوئے ہو نہ تم یہ دینِ عبراہیویں کیونکہ کوئی قریش یہ بت پرستی کو دینِ عبراہیویں نہیں سمجھتے تھے یہ کون سا ہے کہنے لگے کہ بات شاہ ہم جاہل کون تھے غریبوں پر ظلم کرنے والے ڈاکے مارنے والے لوگوں کی عزتیں لوٹنے والے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان فرمایا کہ اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرح مبوس کیا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے اور کس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد تم نے کس کے پاس جانا ہے وہ بھی وہی اصدیت جس نے تمہیں پیدا کیا بات شاہ نے کہا کہ یہ جو محمد ہے ابھی تو وہ واقف نہیں تھا کیا ان پہ کوئی کلام بھی اتر ہے کہا کہ ہاں ان پر قرآن اتر ہے تمہیں اس پہ کچھ یاد ہے تو حضرت جعفر کہنے لگے بلکل یاد ہے اب حضرت جعفر کو خیال آیا کہ بادشاہ عیسائی ہے اور صورت مریم میں حضرت عیسیٰ کا اور مائی مریم کا ذکر ہے اس کو یہی صورت سنائی جائے بادشاہ نے کہا کہ سناو کہ تمہارے نبی پر کیا اتر ہے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صرف چار پانچ آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ کافہ یا این ساد ذکر و رحمت رب کا عبدہو زکریہ از نادا ربہو ندان خفیہ کالا رب انی وہنالعزم منی وشتالا راسو شیبم ولمہ کن بے دعائے کا رب شکیہ ما انی خفض الموالی من ورائی وکانت مراتی آکرن فحبلی من لدن کا ولیا یہ چار پانچ آیتیں ہیں جو حضرت جعفر نے تراوت کی اور اس میں جہاں قرآن کی اللہ رب عزت کی طرف سے برکت تھی وہاں اس کو یہ بھی پیغام تھا کہ بوت کچھ نہیں دے سکتے حضرت زکریہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور اولاد ان کے ہاں نہیں ہیں ان کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ کس سے مانگتے ہیں مالک کائنات سے ذکر و رحمت رب کا عبدہو زکریہ اللہ ذکر کرتا ہے اپنے بند زکریہ کا کہ جس وقت اس نے اپنے رب سے اولاد کے لیے دعا کی اتنے بھوڑے تھے کہ لوگ ان کا مزاق اڑاتے تھے کہ یہ اس بڑاپے میں اولاد کی خواہش کرتے ہیں اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَاً خَفِيَاً انہوں نے خفیہ طور پر چھپکے لوگوں کی ملامت سے بجھ کے اللہ کو پکارا اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَاً خَفِيَاً قَالَ رَبَّهِ اِنِّي وَحَنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَشْتَالَ الرَّاسُ شَئِبًا وَلَمْ أَكُن بِدْعَائِكَ رَبِّ شَكِيَاً یا اللہ ہڈیاں سوس ہو گئیں سر جو ہے بڑاپے کی وجہ سے شولہ مارتا ہے سر کامتا ہے شولہ مارنے سے مراد یہ ہے کہ سر کامتا ہے وَشْتَالَ الرَّاسُ شَئِبًا وَلَمْ أَكُن بِدْعَائِكَ رَبِّ شَكِيَاً وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ بَرَائِهِ یا اللہ اولاد کوئی نید نسل میری خطب ہو جائے گی اور میں خوف زدہ ہوں کہ میں قطع نسل کا مالک ہو جاؤں گا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ بَرَائِهِ وَقَانَةِ مَرَاتِي آكِرًا فَحَبْلِي مِلَّدُ الْقَوْلِيَاً یا اللہ میں بڑا ہوں سر شولہ مارتا ہے ہڈیاں کامتی ہیں اور دوسری مسئیبت یہ ہے کہ میری بیوی بھی بات ہے بوڑی بھی ہے اور بان بھی ہے پھر بھی میں تیری رحمت سے امید امید رکھتا ہوں کہ تُو مجھے اولاد سے نوائے دیں مَئِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَقَانَةِ مَرَاتِي آكِرًا فَحَبْلِي مِلَّدُنْكَ وَلِيَاً یَرِسُنِي وَيَرِسُ مِنْعَالِ یاکُوبَاً وَجَعَالْحُ رَبِّ رَزِيَاً یا اللہ اس عمر میں میری بیوی کی اس اپاہچ پوزیشن میں ہمیں اولاد دے دے جو میری بھی وارث ہو آلِ یاکُوب یاکُوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے حضرت اسحاق کے بیٹے یَرِسُنِي وَيَرِسُ مِنْعَالِ یاکُوبَاً وَجَعَالْحُ رَبِّ رَزِيَاً یا اللہ مجھے راضی کر دے اللہ نے کہا جا تجھے راضی کر دی بادشاہ جس وقت یہ قرآن سنتا ہے ساتھ مز پا رہا ہے کہ وَيْزَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَا آئِنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمِ مِمْ مَا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ يَكُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَقْتُبْنَا مَا شَاهِدِينَ مَمَالَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ وَنَظْمَوْا اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَالْ قَوْمِ السَّالِحِيدِ وَيْزَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ نجاشی اس کے درباریوں نے پورا دربار سجا ہوا ہے اور جب انہوں نے قرآن سنا وَيْزَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَآ آئِنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ تُو ان کی آنکھوں کو دیکھتا کہ آنسو بے بے کے داڑیوں میں جذب ہو رہے ہیں يَكُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَقْتُبْنَا مَا شَاهِدِينَ ان کی زبانوں سے نکلایا اللہ اگر یہ اسلام یہ کہتا ہے يَكُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا ہم بھی ایمان لے فَقْتُبْنَا مَا شَاهِدِينَ تُو ہمیں گواؤں ایسے دیکھتا مَمَالَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاجَنَا مِنَ الْحَقِ وَنَطْمَوْا يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَالْقَوْمِ السَّالِحِينَ جب حق کو پہچان لیا تو اس کا انکار ممکن ہی نہیں بادشاہ نے عمر بن آس اور عبداللہ بن ربی کو کہا نکل جاؤ یہ لوگ راستی پہ ہیں اور میں ان کو پناہ دیتا ہوں تمہارے لیے سفارش اور یہ جس طرح تم ایلچی بن کے آئے ہو اس کی کوئی گنجیشت یہ ظلیل کر کے نکال دئیے گئے اور جب نکال دئیے گئے تو بڑی انہوں نے اپنی بے عزتی محسوس کی تو عمر بن آس آپ کے علم میں ہے کہ بڑے دانشور تھے چار ہزار فوج کے ساتھ مصر فتح کیا کہنے لگے بادشاہ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں کل میں نے یہ بات بادشاہ کو بتانی ہے تو یہ مسلمان کھڑے کھڑتے نکال دیے جائیں گے کوئی شخص اپنے عقیدے پہ چھوڑ بیا وہ برداش نہیں کرتا یہ کل تو تماشا دیکھیں گھوتا کیا ہے تو عبداللہ بن ربی کہنے لگا یار چھوڑ دو یہ ہمارے رشتے دار ہیں ہم قوم ہیں اگر ان کو پرام مل گئی ہے تو اب اتنا پیچھا نہ کرو عمر بن آس کہنے کے میں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا دوسرے دن دربار میں پیش ہو کے کہنے لگے بادشاہ تو نے ان کو نجات دے دی وہ تو حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بندہ اللہ کا کلوانی کہتے وہ کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے بھائی مریم اللہ کی اولاد ہیں تو کیا پھر بھی تو ان کو پناہ دے گا بادشاہ نے کہا کہ مجھے ان کی بات سن لینے دو اب جس طرح کل میں نے بات سنی تھی آج پھر سنوں گا جب پیغام بیجا تو مسلمان کتنے تھے اور بارہ اور چار سورہ بعد میں دوسرے سال میں یہ بیاسی مسلمان اور اٹھارہ ہورتے گئی ہیں پانچ سن نوی میں تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے سن لے لے دو کہ ان کا قرآن کیا کہتا ہے حضرت جعفر کو بلائیا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں یا اللہ کے نبی ہیں یا اس کے بندے ہیں جعفر نے کہا کہ سچ کہوں گا اور جو قرآن کہتا ہے وہی کہوں گا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اِذِنْ تَبَزَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَقَانًا شَرْكِيَا فَاتَّخَزَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا قَالَتْ اِنِّي اَعُوزُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْ تَتَقِيَا قَالَ اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَحَبَلَكِ غُلَامٌ زَكِيَا تو گزار قَالَقَ ذَالِكِ قَالَ رَبُكِ حُوَا لَيَّا حَيِّنُمْ وَلِنَجَالَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَتًا مِنَّا وَقَالَ اَمْرَمْ مَقْزِيَا اس کا بھی ترجمہ سنا دیتا ہوں کیونکہ قرآن اپنے انفاظ کے ساتھ جو لذت رکھتا ہے آج بہت سے مدارس ہیں وہ سباکرات پڑھتے ہیں بڑے ہچے بچے ان کے قرآن پڑھتے ہیں لیکن میں ان سے گزارش کرتا ہوں قرآن پڑھنے کا جو عجر و ثواب ہے ایک حرف کے بدلے دس نے کیا چھے زار چھے سو چھہ سٹھ آیات ہیں اور اللہ قیامت کے روز کہے گا قرآن پڑھتا جا اور منظر مارتا ہوا جنت کی طرف چڑھتا جا لیکن قرآن کو سمینے اور اس پر عمل کرنے کی بھی آج ساری دنیا میں عرب عرب کا دشمن ہے مسلمان مسلمان کا دشمن ہے ہم لوگ عیسائیوں کو یہودیوں کو ہندووں کو دوسرے مذہب کو راضی کرتے ہیں کہ مسلمان بشک پس جائے اس کا قتل آن ہو جائے لیکن یہ لوگ ہم پہ راضی ہو جائے لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ان میں اور عام میں فرق کیا تھا کیا شعبہ کرام لوہے کے بنے ہوئے تھے کیا حضرت آدم کی اولاد نہیں تھے کیا جنگل لڑتے ہوئے ان کو زخم بھی پہنچتے تھے کیا وہ مقتول نہیں ہوتے تھے وہ قاتلو وہ قوتلو وہ کافروں کو قتل بھی کرتے تھے وہ مقتول بھی ہوتے تھے شہیز بھی ہوتے تھے تو کیا چیز تھی ان کا ایمان مکمل تھا وہ اللہ کو اس طرح اس پر ایمان رکھتے تھے جس طرح انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے تک ان فرد دنیا کاننا کا غریب اور پھر یہ ہے کہ یا تو تو اس طرح ہو جا کہ جیسے تُو نے اللہ کو دیکھا ہے اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا تو یہ ہو گئے کہ اللہ تجھے دیکھا ہے وہ نمازیں بھی اس طرح پڑھتے تھے حضرت جعفر بھی نبی صلی اللہ کے گلانے تھے اور یہ جب آیتیں پڑھیں یہ دوسرا رکوع ہے سورت مریم کا وَذْكُرْ فِيْلْ كِتَابِ مَرْيَمْ اِذْنْ تَبَزَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَقَانًا شَرْكِيَا اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جس وقت وہ لوگوں سے کنارے ہو گئیں بالک ہونے کی وجہ سے اب وہ بردوں میں بیٹھنا اٹھنا انہوں نے بند کر دیا اِذْنْ تَبَزَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَقَانًا شَرْكِيَا فَاتَّخَزَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا ان کی ہجاب کی پوزیشن میں تخلیع کی پوزیشن میں جبرائیل کو ایک جوان مرض کی صورت میں ہم نے مریم کی تخلیع میں بھی دیا قَالَتْ إِنِّي أَوْغُزُ بِرْرَّحْمَانِ مِنْكَا اِنْكُنْ تَتَقِيَا ایک جوان لڑکی ایک جوان مرض کو تخلیع میں دیکھ کے خوف زدہ ہو گئی اسمت سے زیادہ قیمتی چیز عورت کے لیے کوئی نہیں جو جو عورتیں اپنی اسمت بھیجتی ہیں وہ اسمت کی قیمت سے واقف آگے اور کہنے لگی اِنِّي أَوْزُ بِرْرَّحْمَانِ مِنْكَا اِنْكُنْ تَتَقِيَا اے نوجوان میں تجھے اللہ کی پناہ دیتی ہوں اگر تُو پرہیزگار ہے تو میری اسمت کو داگدار نہ کرنا تو جبرائیل کہنے لگے اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ میں جوان مرد نہیں ہوں انسان نہیں ہوں میں تو اللہ کا فرشتادہ ہوں میں جبرائیل ہوں میں فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے پاس اس لیے بیدہ ہے لِأَحَبَلَا کے غلامن زکیہ کہ اللہ بغیر شادی کے بغیر جو اللہ نے ایک قانون برایا ہے برد عورت کے ملے بغیر تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے تو بھائی مریم کہنے لگی کہنے لگے وَلَمَ يَمْسَسْنِي بَشَرُمْ وَلَمْ أَكُوْبَغِيَا میں بدکار نہیں شادی میری نہیں ہوئی اور میرے کیسے اولاد ہو جائے گی تم حضرت جبرائیل کہنے لگے قَالَ قَضَالِكُ قَالَ رَبَّكِهُوَا لَيَّ حَيَّنُنُ یہ اسی طرح ہو جائے گی جسر آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا اور اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے آسان ہے وَلِنَجَعَلَهُ آئِيَةً لِنَّاسِ میں نے عیسیٰ بن مریم کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا ہے وَقَانَ عَمْرَ مَقْزِيَةً اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے عورت اگر اس کے اولاد ہو جائے بہت سے لوگ نہیں چاہتے تو اولاد ہو جاتی ہے جو چاہتے ہیں ان کے نہیں ہوتی ہے وَقَانَ عَمْرَ مَقْزِيَةً اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو چاہے یا نہ چاہے یہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے پیدا ہو یہ نجاشی نے جس وقت یہ آیا سنی تو اس نے ایک تنکہ زمین سے اٹھایا اور کہنے لگا کہ لوگوں حضرت عیسیٰ ایک تنکے سے بڑھ کے بھی جو قرآن نے ان کا مقام بیان کیا ہے وہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں قدر عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے ماری مریم ان کی بیوی تھی وہ جھوٹ کہتے ہیں اور جو قرآن کہتا ہے وہی ساتھ ہے اب بات موسیقا